ہم اتیاز پر چرچہ کر رہے تھے وہی قرانتی کاریوں پر بات چل رہی تھی اپنی تو ہم نے کل بات کی تھی جب نا لال بجا جکی اور آج ہم نے اسی سرنگ لگا گے بڑھاتے ہوئے بھوگے لال پانڈے آئے کی بات کرتے ہیں بھوگے لال پانڈے کا بات کریں تو یہ ان کا جنم جو ڈنگرپور میں ہوا تھا تو بھوگے لال پانڈے جنم 1904 میں ڈنگرپور میں ہوا تھا ان کا جو اپنام ہے وہ یہ ضرور یہاں رکھ لے نا اپنام یا اس کا اپنام تھا واگڑ گا گانڈی ہم بات کریں واگڑ گا گانڈی تو گانڈی جیلی نیاں باشن بوسن دیتا ہے بڑھیا گیاں کی بات کرتا ہے بھوگے لال پانڈیا ڈنگرپور پرجامانڈل کی ستابنہ تو ان دنگرپور پرجامانڈل کی کسی نے ستابنہ کی تھی تو وہ تھے بھوگلال پانڈیا اور کب کی تھی انیس سو سو مارس میں کی تھی ڈنگرپور پرجامندل کے ان کا مہن کام آتا ہے کہ ڈنگرپور پرجامندل کی ستاپنا کس نے کی تھی تو بھوگلال پانڈیا تو اس کو ایسے یاد رکھ لینا جیسے ہم پتھر کی مورتی ہوتی ہے اس کو بھوگ لگاتے ہیں تو ویسے ڈنگر پتھر کو بڑے روپ میں جانے تو بھوگلال پانڈیا تو یہ تھوڑا یاد رکھ لینا اور کون لگاتا ہے پانڈیت تو ڈنگر کے بھوگلال پانڈیا پرجامندل کا انہیں ستاپنا کی تھی اور واغڑ سیوہ مندر اسکول تھی اسکی بھی سنو نے ستاپنا کی تھی واغڑ سیوہ مندر اسکول کہ پہلے آنے کہ بھائی جو ڈنگر پور میں سکسیہ پر بین لگا دیو سرکار دنائے بولے ہیں کیا لگا دے بولو کیا بولو ماں بھی کرشی ہوں بہت کیونکہ پرجامندل کے تحت بہت سی اسکولوں کا اوپننگ ہوئی تھی بھائی پرجامندل کے تحت رہتے ہوئے واغڑ سیوہ مندر اسکول کی ستاپنا کی تھی اور واغڑ وہ ڈنگر پور پرجامندل کی ستاپنا بھی کی تھی تو یہ تھوڑا یاد دکھ لینا تو بھوگلال پانڈیا جنم انیس سو چیار میں ڈنگر پور میں وہا تھا انہیں واغڑ کا گان دیکھ آ جاتا ہے ڈنگر پور پرجامندل کی انہوں نے اسٹاپنا کی تھی اور انہوں نے واغڑ سیوہ مندر جو اسکول تھی اس کی اسٹاپنا کی تھی پھر اگلے آ جاتے ہیں میری داموردہ داس ویاس تو ان کی جدہ ویسے یاد نہیں رکھنا تو داموردہ داس ویاس جیسے ہم نے پہلے بڑھا تھا داموردہ داس وہ الگ تھے انہوں نے تو بھئی الگ الگ ان کا سمبندو جیسل میر سے تھا ویسے ان کا داموردہ داس ویاس کیونکہ یہ دونوں ایک سے ایک سے نام آ جاتے ہیں تو تھوڑا دیاد رکھ لینا ان کا ویسے سمبندو اج میر سے ہی تھا ان کی بس ایک ہی بات یاد رکھ لینا نہیں ہے کہ ان کو راجستان کا لوہ پورس کہا جاتا ہے تو اگر راجستان کا لوہ پورس کسے کہا جاتا ہے داموردہ داس ویاس کو کہا جاتا ہے تو بس ان کی بات یاد رکھ لینا اور کان سے سمبندو اج میر سے تو ویاس آتے ہیں وہ داموردہ داس مت کر دینا تو پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں وہ تو یہ الگ تھے تو یہ تھے ہمارے داموردہ داس ویاس یعنی راجستان کا لوہ پورس کرتے ہیں پھر ہمیں ایک مہتبونہ آدمی کا نام پڑھتے ہیں پرنڈت جابرمل سرما پتر کاریتا ہے کہ چھتر میں ان کو جانا جاتا ہے جابرمل سرما کو تو یہ تھوڑا یاد رکھ لینا کہ جابرمل سرما ان کا جنم تو ویسے انیس سو اشیے میں کھیتڑی میں ہوا تھا تو کھیتڑی کہاں پہ جنجنوں میں اور اگر کھیتڑی میں بھی کہیں پوچھ لے کہ کہاں پہ ہوا تھا تو جابرمل سرما جس راج پورا میں ان کو جنم ہو انیس سو اشیے کھیتڑی کے اندر کھیتڑی کہاں پہ جنجنوں میں ہے تو یہ اور ان کو پتر کاریتا کے چھتر میں جانا جاتا ہے اور پتر کاریتا کے چھتر میں رہتے ہوئے انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ان کو پتر کاریتا کا بسم پتا میں بھی کہا جاتا ہے تو پتر کاریتا کا بسم پتا میں کسے کھا جاتا ہے وہ تھے جابرمل سرما یہ تھوڑا ایمپورٹینٹ ہے بہت بار آگیا ہے کہ پتر کاریتا کا بسم پتا میں کسے کھا جاتا ہے وہ تھے پنڈی جابرمل سرما تو یہ تھوڑا یاد رکھ لینا اور ان کے ایک دو بک بھی ہیں وہ بھی آپ یاد رکھ سکو تو رکھ لینا بھئی سمن تو ویسے کھیتڑی سے تھا اور جنجنوں سے مگر انہوں نے شکر کا اتیاس بھی لکھا ہے شکر کا اتیاس اب بولو ہوں تو میں کھیتڑی کو اب بولو کھیتڑی چھا گئے کیا گدہ رگر سکو ہوں اب بولو کھیتڑی تو کھیتڑی میں ہمارے جو سوامی بیوکانند آئے تھے انہوں نے کھیتڑی بھی سوامی بیوکانند کا اتیاس بھی لکھا تھا اور شکر کا اتیاس ان کی پستک اور ایک ہندی کا وہ گدہ کا ہندی میں سار انہوں نے لکھا تھا ہندی میں گدہ کا سار انہوں نے ایک پستک اور لکھی تھی تو ان کی تین پستکی ہوگئے ایک تو شکر کا اتیاس ایک کھیتڑی بھی سوامی بیوکانند کا اتیاس اور ہندی میں گدہ کا سار اور انہیں پتر کاریتا کا بسم پتا میں کہا جاتا ہے جابرمل سرما یہ ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے آپ کو کہ پتر کاریتا کا بسم پتا میں کسے کہا جاتا ہے جب وہ تھے جابرمل سرما اور ان کی پستک تھی شکر کا اتیاس اور کھیتڑی بھی سوامی بیوکانند کا اتیاس ہندی میں گدہ کا سار اور جنم کب ہوا تھا انہی سو اسی میں کھیتڑی جس راجبور میں ہوا تھا تو یہ تھے پنڈیت جابرمل سرما اور پھر آگے بات کریں تو ہم نے جمنا لال بجاج کی کل بات کی تھی کہ وہ ان کا جنم کاشی کا بات میں ہوا تھا انہیں پانچوہ پتر کہا جاتا ہے گھنڈی جی کا اور گلاو نمبر چیار کہا جاتا ہے انہیں رائے بادرگیو پادی ایس ایو گاندولن کے دوران تیاغ دی تھی اور ایس ایو گاندولن کے دوران ہی تیلیک سوراج فنڈ میں ایک لاکھ روپے جمع کروائے تھے اسی کی آگے ہم بات کرتے ہیں ان کی پتنی کی بات بھی تھوڑا یاد دکھ لیا جان کی دیوی بجاج جان کی دیوی بجاج کا جنم ویسے جاورہ ایم پی میں ہوا تھا دیکھ لے بھائی مدی پردیس اور مدی پردیس سے کل ہم نے ہری باؤ کے بات بھی کی تھی ہری باؤ اپادی آئے کی جو مدی پردیس سے تھے ویسے ان کا بھی جنم جاورہ ایم پی میں ہوا تھا پھر انیس سو دو میں ان کا ویوہ جمع نالا البجاج کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تو ویوہ انیس سو دو میں جمع نالا البجاج کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور پھر جمع نالا البجاج نے جب وردہ میں آسرم کھولا تھا اور وردہ میں وہ رہتے تھے وردہ میں ان کا مہین کاروبار تھا تو وہیں پہ انہوں نے وردہ آسرم کی ستابنہ کی تھی تو وردہ میں ہی ان کا عدیتم سمیں بیتا تھا عدیت سمیں بیتا تھا وردہ میں ہی اور جو جیپور پرجامنڈل کی ہم نے بات کی تھی بھئی انیس سو اٹیس میں جمع نالا البجاج نے اس کے عدیت ساتھ کر دیا تھی ویسے انیس سو چوماریس میں جب جیپور پرجامنڈل کا ان کو عدیت ساتھ بھی بنایا گیا تھا بولیا تو بھئی بولیا جان کی دیوی بجاج نے انیس سو چوماریس میں دیکس بنا دیا اور ان کو جو ہمارے گو شیواز سنگ جلتا تھا پہلے اب بھی چلتا ہے ویسے گو شیواز سنگ کا بھی دیکس بنایا گیا تھا جان کی دیوی بجاج ان کو دو جگہ کا دیکس بنایا گیا تھا ان کو دیکس بنایا تھا جان کی دیوی بجاج کو بہت چکھو کام کرو تو ہمارے ایک اور ان کے آگے بات کرتے ہوئے ہم وینو باباوے کی بات کرتے ہیں تو انہوں کا باباوے نے ایک جو بودان آندولن چلائے تھا تو بودان آندولن چلائے تھا تو جان کی دیوی بجاج بلی میں بھی باغ لے سی ہوں جب بودان آندولن میں بھی انہوں نے باغ لیا تھا اور سارو جننگ شیوازوں بھی کرتی تھی جیسے انہوں نے ایک سو آٹھ کوئیوں کو بھی نرمان کرویا تھا کہ بھائی عورتی جانا عورتان کی سمجھیں سمجھتی کہ بھائی دوسرا گاؤں پانی لانو پڑے بہت دکھ پانو پڑے شرپر ٹوگنیر پک دکھ با لاغ جائیں کوئی کام تھکا ہے کہ بھائی آج جو تھارا گاؤں میں میں کوئی خود دوں گی بہت ہی چکھی بات ہے جنہاں ایک سو آٹھ کوئی کو نرمان کر گئے رہے ہو تو یہ تھے ہار جان کی دیوزاج اور ان کے ایک جو مہین بات ہے کہ انہیں سو چھپن میں انہیں پدم ویبوسن سے نوازا گیا تھا انہیں انہیں سو چھپن میں پدم ویسو بوسن بھی دیا گیا تھا پدم ویبوسن دیا گیا تھا جو راجستان میں کسی مجیلہ کو پرتھم تھا یہ ضرور یاد رکھنا بولا میڈم جی بولے کہ بولے بہت چکا کام کرو تھے بولے ہاں بہت سو داؤں گری پدم سے ویبوسن دیشیاں اور کیونکہ تھے بھائی گو سیوہ سنگ بھائی دیکھ سری ایڈا انہیں سو چھپن میں بھی پرزا منڈل کی دیکھتا کی تھی اور بھومی دان بھومی اندولہ نے جو بھینوں بھائی نے چلایا تھا اس میں بھاگ لیا تھا ایک سو آٹھ ہو کا نرمان کیا تھا ایسے بہت سے کام تھے ان کے یہ تھے ہمارے جان کی دیوزاج بھائی 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 پھر لیا تھا انیس سو چھپن میں پدھم ویبوسن سے ان کو نوازا گیا تھا جو پرثم تھا یہ تھوڑا یاد رکھ لینا کہ ان کو پدھم ویبوسن ملا ہو جان کی دیوی بزاج کو تو یہ تھے ہمارے جان کی دیوی بزاج بھی ٹائم مہیلا کو اتتا سویوگ بڑی بات تھی کیونکہ بھئی جائر سی بات ہے اس ٹائم بھی بھی مہیلا ہو بھئی اتنی پابندی ہونے کے بعد انہوں نے اتنے کاریے کیے دیکھس کے پدبے بھی رہے تھے تو بھئی جائر سی بات ہے کہ بھئی اچھا ہے اس ٹائم کا یہ کہ میں تو رول آ جاتا ہے جان کی دیوی بزاج کا کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اندولن میں مہیلاوں کا بہت بہت کم ہوتا ہے اور انہوں نے تو بھئی ادیکس جا بھی کی ہے جیسے جیپور پر جامرنڈل کی ہے کہ اتنے بڑے سنگتھن کو سمالتی ہے جو عورت وہ کم تو ہوگی نہیں اور جو سنگ جو کافی بڑا سنگ تھا اس کی بھی ادیکس بنائی گئی تھی تو یہ تھے ہمارے جان کی دیوی بزاج اور انہیں آگے بات کریں تو ایک مہیلا کی اور ہم بات کر لیتے ہیں رما دیوی جوشی رما دیوی جوشی کی بات کریں تو انہیں سمندھ ویسے جیپور سے تھا جنم کی بات جنم بھی مان لو جنم رما دیوی جوشی کا کب ہوا تھا تو یہ تھا جیپور کے اندر تو انہیں سمندھ ویسے جیپور کے اندر ہو گیا پھر کیا ہوا کہ بھئی انہیں بات آتی ہے کہ بھئی جب سات سال کے تھے تب ہی ان کا بیوا کر دیا گیا تھا تو بھئی اس ٹائم کافی کم میرے تھے ان کی بھئی سات سال کی عمر میں ہی بیوا ہو جانا تو ایک بہت بھئی اس ٹائم کی یہی تھی کہ بھئی کبھی تبھی تو بعد میں اس کی عمر دیسائیڈ کی گئی تھی بھئی کتنی ہونی چاہیے تو ان کا سات سال کی آئیو میں ان کی سادھی ہو جاتی ہے پھر ان کا پتی جب گیارہ سال کی ہوتی ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں اسی کارن مس تو پھر بعد میں بولے کہ بھئی گیارہ مس کی لڑکی کو ایک گھر پہ تو بٹھا گی نہیں رکھ سکتے اس کی جندگی سامنے پڑی ہے تو بھئی اس کا بیوا کریں گے تو بھئی اس ٹائم میں یہ تھا کہ بھئی کوئی ان بیوا کرے پونر ویدوہ پونر ویوا کوئی کر نہیں سکتا تھا پھر ایک جو گاندی جی کے انیوائی تھے لادورام جوسی جوسی جی بھالیا گیارہ سال کے ٹابرین بھلے گھران تھوڑی بٹھائی راکش ہو تو بھئی کوئی امت کر سکتا ہوں تو بیوا کیا ہے لادورام جوسی سے اور یہ ویدوہ پونر ویوا تھا بھئی جہاں رکھنا تو سات سال کے عمر میں بھئی بہت سوٹی عمر میں ان کا بیوا ہو گیا تھا تو بھئی چیارہ سال کے عمر میں پتی ختم ہو گے لادورام جوسی نے بھلا کی بھئی میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو انہوں نے ویدوہ پونر ویوا کیا تھا فیر اگر ویدوہ آئی تو بھئی بھئی کوئی کر لیا گیا کیا اور پھر ان کو عاقی پڑھایا ہے کہ بھئی تو جو کرنا چاہتی ہے وہ کر تو یہ اب علی مکسانہ کروں گے کسانہ ہوں مدد کروں گے تو بجولیا ہم نے بجولیا کسانہ آندولین کی بات کی تھی بھئی انیسو اٹھارہ سو ستیان میں سے وہ آندولین چلتا ہے اور تیاریس ورس تک سب سے لمبا چلنے والا آندولین تھا تو اس میں کسانوں تو کسانہ آندولین میں یہ بھاگ لیتے ہیں بجولیا کسانہ آندولین کے دوران تو بھائی بھاگ لیتا نہیں گرفتار کر لی گئی ایک تو میلو کی کسانہ آندولین کو نیتر کر رہی ہے جو آپ پرسان نہیں کنچھوڑا ڈانہ میتن کے چھوڑا ڈانہ بھائی انہیں بھی گرفتار کر لیو تو گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ ملب کیسے آندولین کے دوران گرفتار ہونے والی پرسما ہی لہا تھی اب گرفتار ہوتا نہیں بھائی کہ اگر تو یہاں نہیں آئے گی رما دیو جو سی کو بلا گیا کہ یہاں نہیں آئے گی تو تیرے کو ملب چھوڑ دیں گے ورن آج کے بعد میں آمد آنا تو اس نے رما دیو نے کہا تھا کہ بھائی جب تک کسانوں کے ساتھ انیائی ہوگا تب تک میں آتی جاؤں گے تو بھائی بڑی آج جواب دیا پھر وہاں کے کوتوال تھے انہوں نے ان کو مارا پیٹا بھی اور ان کا اپمان بھی کافی زیادہ کیا تھا اور ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی اور پھر بھی یہ آندولین میں سکری رہی تھی اس ویجولیا کسان آندولین میں ایک بڑی بات تھی کہ بھائی گرفتار بھی ہو گئی پھلی بات تو گرفتار ہوتا نہیں گھاؤں کا آج میں نہیں کنچی بات دیتا دیکھ دیکھ جیل کاٹ کیا ہے اور آدھوں میں ہی لائی پھر بھی بیجاں ڈٹی رہے گی بھائی اگر دولین کو نیتر تو کرتی رہوں گی میں کیوں جا جائسوں جب ساسک دوارہیاں بولیا گیا کہ بھی جانگی بھائی تن انا آج کے بعد میں جائے منا بڑھی یہ منا پھر اگر دوارہ کیا ہو گئی ہو گئی بھائی مرد تک کسانہ پر آن وہ اتیچار ہوئی گا تب تک مہیں جاتی جاؤں گی پھر بھی جانگا کوتوال دور آگے پھر ٹائی بھی کری گئی اور پھر یہاں کو مان بھی کری ہو گئی ہو پھر بھی آندولینوں جڑیا ریا اور پھر ہم سبینے آگیا کہ آندولین کی بات کرتے ہیں چل رہا تھا تو جگہ جگہ لوگوں نے وہاں پہ بھاگ لیا تھا تو رحمہ دیویزو سی بھولی کی بھائی میں کیوں پچھر ہوں در مہ کسانہ آندولین نے کیوں سبینے آگیا آندولین میں کیوں کو نہیں پچھر ہوں تو میں کیوں باغ لیوں تا بلی میں باغ لیش ہوں باہر اوزوں باغ لیوں اور آتھوات گرفتار ملاگا جرمہ دیوی جوشی تو یہاں خطی ہوگی بھئی آنے تو گھری جیڑ ہوگو ہے کیونکہ بھئی جب بات بات پران گرفتار کر لیتا بھی بی جولیا کسان اندولن کے دوران گرفتار کر لیا گیا سمینے ہوگیا اندولن کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا تو یہ تھی ہماری رمہ دیوی جوشی جنم جیپور میں ہوا تھا ابان اللہ دوران جوشی نے ان سے بیوہ کہا جا تھا جو ودوہ پندر بیوہ تھا یہ ضرور یاد رکھ لینا اور بی جولیا کسان اندولن کے دوران گرفتار ہونے والی جو پر تھم مہلے ہی تھی وہ تھی رمہ دیوی جوشی یہ ہم نے کسان اندولن میں بات کی تھی اور سمینے اندولن کے دوران ان میں بھی باغ لیا تھا اور یہاں پہ بھی یہ گرفتار ہوئی تھی تو ہم نے دو کی بات کر چکے ایک رمہ دیوی جانگی دیوی بزاج بجاج کی بات کی تھی کہ وردہ میں لمبا سمیں گزرا اور انیس سو چومارش میں انہیں جے پور پر جامنڈل کا دیکھس بنایا گیا ہے گو رکسک نہیں ملو گو سیوہ سنگ جو تھا اس کا دیکھس بھی بنایا گیا تھا اور جو وینو باباوے کا بودان آندولانو اس میں بھی انہوں نے باغ لیا تھا انیس سو چپن میں جو پدم ویبوسرن کے انہوں کو نوازہ تھا جو راجستان کی پرثم محلہ تھی جس کو پدم ویبوسرن ملا تھا تو یہ تھی ہماری جان کی دیوی بجاج اور رمہ دیوی بجاج اور رمہ دیوی جو سی تو اور کے ہم بات آگے کریں گے اور چلو دھنیواد